اسرائیل کے وزرعظم بنجام نتن یاہو نے بدعنوانی کے تین معاملوں میں استقاظہ سے پارلیمانی استشنہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے بدھ کو جاری ویان کی مطابق نتن یاہو نے بدعنوانی کے تین معاملات میں استقاظہ سے پارلیمانی استشنہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا نتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے مستقبل کی قاطر پارلمنٹ کے صدر یولی ایڈلسٹین سے استشنہ کی درخواست کریں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق بدھ کو تیشدہ میاد سے چار کھنٹے قبل نتن یاہو نے اپنی درخواست دی نتن یاہو کی درخواست سے معاملے میں تاخر ہو سکتی ہے اور یہ انہیں کئی ماہ تک محفوظ رکھی گی نتن یاہو کی حریف بلیو اینڈ وائٹ پارٹی کے صدر بینی گینرٹس نے کہا ہے کہ ان کے پارٹی اس دشنا کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہوں گا کرے گی گینرٹس نے کہا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل کے وزرعاصم خانون اور انصاف کے نظام کے سامنے کھڑے ہونے سے بچنے کے لیے ایسا کچھ کریں گے وازرے کے نومبر میں اٹانی جنرل نے نتن یاہو پر تین مختلف معاملوں میں رشوت دھوکہ دہی اور اعتماد شکنی کے الزام آئیت کی تھے